سمدھان بچاؤ سنکلپ سبا کے تحت جنپد بیرائش میں یو پی کانگریز کمیٹی کے پردیش ادھیج برجلال خابری کا آگمن ہوا انہوں نے بیرائش پہنچ کر ایک وشال جن سبا کو بھی سمبودت کیا میڈیا سے روبرو ہونے کے دوران برجلال خابری نے مڑیپور گھٹنا کو لے کر پردان منطری موڈی پر تنج کستے ہوئے کہا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسی بجا رہا تھا انہوں نے کہا کہ مڑیپور جل رہا ہے اور دیش کے پردان منطری سیر سپارٹی پر ہیں اتھرکتی آج آپ بہرائی چاہے ہیں سمبیدان بچاؤ ایک جن سبا کو آپ نے سمبودت کیا ہے کیا ہے یہ پورا کیا کیا آپ نے سندیز دیا ہے سندیز سمبیدان بچاؤ سنکلپ سبا کے منچ پر لوگوں سے یہ کہا ہے کہ دیش میں جس طریقے سے مہنگائی جو سرکار ہے ہمارے دیش میں وہ جھونٹ بول کر کے لوگوں کے گاڑی کمائی کو اکھٹا کر کے اپنے کچھ سمبندیوں کو دے کر کے یہاں سے بھگا دیا ہے ترہ ترہ کی تمام چیزیں ہیں جن کا ہم نے یہاں لوگوں کے بیچ میں اپنے منچ کے مادیم سے بتایا ہے لوگ ان باتوں کو سمجھے ہیں اور آنے والے ٹائم پر سمبیدان کی انسار متدان کی تاریخ گھوست ہوتے ہی وہ من بنا لیے ہیں کہ اس ایسی سرکار کو اکھال کے فیکنا ہے دیش کو بچانے کے لیے لوگتند کو بچانے کے لیے سمبیدان کو بچانے کے لیے انڈیا کو جیتانا ہے مکہ منتری نے ایک حساسپت پوٹ کیا ہے کہا ہے کہ نام تو آپ نے انڈیا جرور رکھا ہے لیکن ابھی بھی آپ راستر ویروڈی کہے جا رہے ہیں آپ کی جو مان سکتا ہے وہ راستر ویروڈی ہے کیا کہیں گے اس میں دیش کا پردھان منتری کیا کہہ رہا ہے پردیش کے مکہ منتری کیا کہہ رہے ہیں یہ ان کا وشہ ہے لیکن جنتا نے اس بات کو سویکار کر لیا کہ انڈیا جیتے گا مانیپور میں جو ہوا ہے وہ بہت ہی سرمناک ہے راستر ویشو کے پٹل پر دیش کی جو چھوی گری ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک طرف مانیپور جل رہا ہے دوسرے طرف ہمارے دیش کے پردھان منتری سہر سپاٹے پر ہیں یہ ایک دربہ کے پونڈ ہے یہ بہت یاد آتی ہے اتحاسی سچیٹ کا گواہ بھی ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسی بجا رہا تھا یہ وہی ادھارن دوہرائے جا رہا ہے میں جس لیے کہ دوہزار چوبیس میں انڈیا جو جیتنے جا رہی ہے اسے ہم کیسے بھٹکائیں سدن سے سانسدوں کو سسپنٹ کیا جا رہا ہے آج کانگریس کے کئی منتری بھی کئی پور منتری بھی اس کا سپورٹ میں آ گیا ہے جب سنجے سنگھ کو سسپنٹ کیا گیا ہے آپ کیا کریں گے پارتی جنتا پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈیا برداس نہیں کر پا رہا ہے لیکن ابھی ان کی جبان دبی ہے وقت ملے گا تو وہ اپنی کھولیں گے جہاں تک آم آدین پارٹی کے سانسد کا نشکاسن کا ماملہ ہے ویسک ان کے ساتھ دربھار کیا گیا ہے جب بھی کوئی سانسد سرکار کی غلط نیدیوں کا ورود کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے چاہے وہ راحل گاندی جی ہو چاہے آم آدمی پارٹی کے سانسد جی ہو یہ ان کا ایک ہتھیار ہے اسی ہتھیار سے سب کو نافتنا چاہتے ہیں جو سمیدھان کے خلاف لیکن دوبارہ پھر کہا جا رہا ہے کہ سر پر سروع ہو جائے گا کیا کہیں گے یہ تو دیش کے پردان منطری کے ہاتھ میں ہیں سب کیا کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے چوبیس کو کیسے ڈسٹرکٹ کرنا ہے چوبیس میں انڈیا کیسے جتانا ہے اب انڈیا کا تو معلوم ہے یہ آپ کو نون ڈیولمنٹ الائنس جس نے پہلے جو بنایا تھا سوچ سمجھ کے بنایا تھا ان نو سالوں میں بکاس انام کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ جو کرے گا وہ اپنے ہتنے ہی سوچے گا لیکن ان سب کے بات میں کہہ سکتا ہوں آپ کے مادیم سے انڈیا جیتے گا کوئی نہیں ہے انڈیا پر مقیماندری ہوگی آپ کے جو نئے گڑ بندھن کو جو ہے اسٹ انڈیا کمپنی اور انڈیا مجھاہدین سے جوڑ کر کے سنگیہ دی جا رہے اس کے بارے میں کیا کریں آج یہ بتائیے جب راشت پتہ مہتمہ گاندھی اور دیس کے تمام کانگریس آندولن کے لوگ اسٹ انڈیا کمپنی انگریجوں کو بھگانے کے لیے بلڑ رہتے تو ان کے پیچھے کون کھڑا تھا جو پیچھے کھڑا تھا وہ آج سرکار میں ہے تو جب سرکار میں ہے تو جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو پہلے کرتا آیا